من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن احسانی افقہ قولی ربی اصر ولا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین غیر سے یہ افعال میں موتل ہم نے کل شروع کیا تھا اور موتل میں موتل الفا یعنی مثال کو ہم نے کل مکمل کر لیا تھا آج انشاءاللہ ہم موتل العین یعنی اجوف کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور اجوف پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا ایک اور بڑا حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا پس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس سبق کو بھی آسان فرمائے اجوف سب سے پہلے اس ٹرم کے سامنے آتے ہی آپ کے ذہن میں جو دیفینیشن آنی چاہیے وہ یہ کہ اجوف ایسا غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں آئین کلیمہ کی جگہ پر حرفیں لطا جائے یعنی حرف علت کے آنے کی تین پوزیشنز ہیں حرف علت آپ کا فا کلیمہ کی جگہ پر بھی آسکتا ہے آئین کلیمہ کی جگہ پر بھی آسکتا ہے اور لام کلیمہ کی جگہ پر بھی آسکتا ہے اگر وہ فا کلیمہ کی جگہ پر آتا ہے تو اس کو مثال کہتے ہیں جس کو ہم کل تفسیر سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اور اگر حرف علت آپ کا آئین کلیمہ کی جگہ پر آتا ہے تو اس کو اجوف کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج مکمل کریں گے انشاءاللہ اور حرف علت آپ کا لام کلیمہ کی جگہ پر آجائے تو اس کو ناکس کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے تو اجوف کی پہلی ڈیفینیشن کہ ایسا غیر سے بھی فیل جس کے این کلیمہ کی جگہ پر حرف علت آجائے اور آپ جانتے ہیں کہ حروف علت دو ہیں واو اور یا اگزمپلز میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور ایک ایک اگزمپل دے کے بات سمجھانے کے کوشش کرتا ہوں میرے پاس مادہ ہے کاف واو اور لام آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا این لام تین کلیمے ہیں ان میں این کلیمہ جو ہے وہ آپ کا حرف علت ہے ایک اگزمپل اور دے رہا ہوں آپ کا مادہ ہے جیم یا اور حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا این کلیمہ جو ہے وہ حرف علت ہے اور حروف علت دو ہی ہیں واو اور یا اب جسے ہم نے مثال کی فردر ڈیویجن کی تھی مثال واوی اور مثال یائی اسی طرح اجوف کی بھی ڈیویجن آپ کے سامنے آ رہی ہے اجوف واوی اور اجوف یائی اب پہلی بات ہم نوٹ کریں گے کہ اجوف واوی اور اجوف یائی سلاسی مجرد کے جو عباب ہم نے پڑھے ہیں ان عباب کے ادبار سے کن کن عباب سے کسرس سے استعمال ہوتا ہے تو اجوف واوی جو ہے آپ کا یہ زیادہ تر باب نون اور باب سین سے استعمال ہوتا ہے نون سے تو کسرس سے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو مختلف کتابوں میں مزید ابواہ ملیں گے لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس لیکچر میں انہی دو عباب سے جو ہے وہ مادوں کو پریکٹس کریں گے اور ان میں بھی نون سے کسرس سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جبکہ اجوف یائی جو ہے یہ آپ کا باپ زواد اور باپ سین سے استعمال ہوتا ہے تو دو دو عباب ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر مکمل کریں گے اب غیر سے یہ فعل ہم پڑھ کیوں رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ غیر سے یہ فعل کی گردان ماضی کی ہو یا مزارے کی ہو جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں اس کے حوالے سے گردانیں صحیح فعل کی طرح نہیں ہوتی ہیں بلکہ گردانوں میں تبدیلیاں آتی ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ اجوف واوی اور اجوف یائی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کن کن سیخوں میں آتی ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اب جو چینجز ہوتی ہیں ان کو ہم پہلے فعل ماضی کی گردان کے حوالے سے سمجھتے ہیں دونوں کی میں بات کر رہا ہوں اجوف چاہے آپ کا واوی ہو چاہے یائی ہو ماضی کی گردان میں ہونے والی تبدیلیاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ جانتے ہیں فعل ماضی کی گردان جب ہم نے شروع میں یاد کی تھی مثلا ایک نصرہ یا انصرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پانچ سیخے تھے جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ایک پٹری ہے آپ کی ٹرین ایک پٹری پہ چلتی ہے اور پھر نصرنا یہاں سے ہمارا کانڈا چینج ہوتا ہے اور گاڑی ہماری دوسری پٹری پہ چلی جاتی ہے یعنی نصرنا سے شروع ہو تو فعل ماضی کی گردان کی دو پٹری ہیں پہلی پٹری پانچ سیخوں پر مشتمل اور دوسری پٹری چھٹے سیخے سے شروع ہو کر چودمے سیخے تک کلیر ہو گیا اب نوٹ کریں کہ جب بھی آپ نے عجبف کی گردان کرنی ہے چاہے وہ عجبف واوی کی ہو چاہے عجبف یائی کی گردان ہو سلاسی مجرد اب آپ سے جب بھی آپ گردان کر رہے ہیں تو فعل ماضی کی گردان کی جو پہلی پٹری ہے پہلی پٹری سے مراد پہلے پانچ سیخوں میں پہلے پانچ سیخوں میں آپ کا جو حرف علت ہے چاہے وہ واو ہے چاہے یا دونوں کے حالے سے بتا رہے ہیں بار پر میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ آپ عجبف واوی پہ فوکس نہ کریں صرف عجبف یائی کو بھی ساتھی شامل کریں خوشو آپ کا حرف علت ہے ماضی کے پہلے پانچ سیخوں میں وہ علف سے تدیل ہو جائے گا عجبف واوی ہو چاہے عجبف یائی ہو جب آپ سلاسی مجرد کے اب آپ سے اس کی گردان کر رہے ہیں تو ماضی کی گردان میں پہلے پانچ سیخوں میں وہ حرف علت کس سے تبدیل ہو جائے گا علف سے اب ایک کام ہم یہ کر لیں کہ یہ جو مادے ہمارے سامنے لکھے ہیں قاہ و اولام اور جیم یا حمزہ ان سے ہم نارمل ماضی مزارے ذرا بنا لیں تاکہ ہمارے لئے آسانیوں ان رولز کو سمجھنے کی اور ان سیچویشنز کو بھی سمجھنے کی کہ جہاں پر یہ سیچویشن واقع ہوگی وہاں پر قائدہ ہی اپلائی ہوگا یعنی قاہ و اولام مادہ آپ کا باب ناصرہ ینسرو سے آتا ہے جی نارمل ماضی کیا بنے گا اس کا قوالہ اور مزارے ینسرو کے وزن پہ یکولو قوالہ یکولو قوالہ یکولو ابھی ہم بات کریں صرف ماضی کی اور ماضی کی ہے پانچ سیخوں کی ساتھ عجبہ فجائی کو بھی لکھ لیں تاکہ وہ بھی آپ کے سامنے آجائے عجبہ فجائی میں آپ کے سامنے مادہ ہے جیم یا اور حمزہ اور قصر سے یہ باب استعمال ہوتا ہے دعا سے تو کیا بنے گا جی ماضی یعنی وہی ماضی مزارے کا پہلا سیخہ رکھ کر ان تین حروف کی جگہ پر مادے کے حروف رکھ دیا کریں تو یہ بھی کام آپ کا آسان ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ماضی کو ہم پڑھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیل ماضی کی گردان میں چاہے عجبہ واوی ہو چاہے عجبہ فجائی ہو ماضی کی گردان کے پہلے پانچ سیخوں میں حرف علت علف سے تبدیل ہو جائے گا تو قوالہ سے کیا بن جائے گا قالہ تو آج قالہ جو آپ روز سنتے تھے مجھ سے کہ قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہمارا ایک قالہ بن گیا کہ قالہ اصل میں قوالہ تھا لیکن زبان کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اب نے اسے قالہ سے قالہ بول دیا اور یہ جا یا سے کیا بن جائے گا جی حرف علت کس میں جینج ہوگا علف میں یہ آپ کا بن گیا جا پہلے عجبہ واوی کو دیکھ لیتے ہیں پھر یہ آئی کی طرف آئیں گے قالہ پہلے پانس ہی ہو میں قالہ قالہ قالو قالت قالت پھر ایک پرتبہ قالہ قالہ قالو قالت قالت اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دی چینج اب چینج کس رول کے دہت ہوئی ہے اصل تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونے چیز چینج ہوئی کیا ہے لیکن آپ کی دلجسپی کے لیے رول بتاتا چلوں رول یہ ہے کہ حرف علت جب متحرک ہو حرف علت پر کوئی حرکت ہو کوئی حرکت ہو زبر ہو زیر ہو پیش ہو جو سیچویشن بنتی ہے اور اس حرف علت سے پہلے زبر ہو اس حرف علت سے پہلے فتح ہو یعنی زبر ہو تو حرف علت کو علف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یہ اصل کہانی ہے ٹھیک ہے حرف علت پر حرکت پیچھے زبر تو حرف علت کو کس میں چینج کر دیتے ہیں علف میں چینج کر دیتے ہیں اس کا ہم نے آسان حل یہ نکالا کہ وہ سیچویشن چونکہ ماضی کی گردان کے پہلے پانچ سیخوں میں آپ دیکھ رہے ہیں پیدا ہو رہی ہے بلکہ چھٹے میں بھی پیدا ہو رہی ہے بلکہ چودھوے تک پیدا ہو رہی ہے لیکن چھٹے سے چونکہ دوسری پٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے آسان اس کو اس طریقے سے کر دیا کہ پہلے پانچ سیخوں میں ماضی کے آپ نے اس حرف علت کو علیہ میں تبدیل کر دینا ہے جی کیا تھا آپ کا جاہ 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 کلیر ہو گیا جی پانچ سیخے آپ کے پورے ہو گیا آپ آجیں جی دوسری پٹری پر دوسری پٹری آپ ہی کہاں شروع ہو رہی ہے چھٹے سیخے سے چھٹے سیخے سے چودھے سیخے تک جاہ رہی ہے اب چھٹے سے چودھے سیخے تک کیا ہونا ہے ماضی کی گردان میں یہ ہونا ہے کہ چھٹے سے چودھے سیخے تک آپ کا حرف علت ڈراؤپ ہو جانا ہے حرف علت ڈراؤپ ہو جانا ہے پہلے میں وہ چھٹا سیخہ لکھ دوں آپ کو وہ کونسا بنتا ہے نارمل گردان لے کے آئے ہیں قولا قولا قولو قولت قولتا قولنا نارمل سیخا تھا آپ کا قولنا کیا بتایا میں نے آپ کو کہ چھٹے سیخے سے چودھے سیخے تک آپ کا حرف علت ڈراؤپ ہو جانا ہے جب آپ اسے ڈراؤپ کریں گے تو یہ کیا بن گیا کلنا یہی بنانا صرف حرف حرف علت ہی ڈراؤپ نہیں ہونا بلکہ وہ جو فا کلمہ ہے فا کلمہ اس کی حرکت بھی تبدیل ہونی ہے دوسری پٹری ہے نا دوسری پٹری میں کیا ہونے ہیں دوسری پٹری پہ چڑھتے ہی آپ نے حرف علت کو ڈراؤپ کر دینا ہے اور وہ جو فا کلمہ ہے اس کی حرکت بھی تبدیل کر دینا ہے اب حرکت تبدیل کرنی ہے کونسی حرکت رکھنی ہے دو حرکتیں آئیں گی صرف دو حرکتیں آئیں گی کون کونسی یا تو پیش آئے گی یا زیر آئے گی پیش یا زیر حرکت میں سے آپ نے ایک حرکت لگانی ہے کلیر ہو گیا اب سوال پیدا ہوگا کہ پیش کہاں پر لگانی ہے اور زیر کہاں پر لگانی ہے تو بہت آسان فارمول ہے باپ نون سے اگر آ رہے ہیں یا باپ کاف سے اگر آ رہے ہیں باپ نون اور کاف ان باپ نون اور کاف میں ذرا غور کریں نصرہ ین سورو کروما یک رومو این کلمہ پیش وال ہے اگر این کلمہ مزارے میں پیش وال ہے تو اس فا کلمہ کو بھی پیش لگا دیں ورنہ زیر لگا دیں تو وہ چونکہ دو ابا میں ہی آتا ہے نصرہ اور کروما میں لہٰذا آپ فا کلمہ کی حرکت چینج کریں گے اور کیا کر دیں گے پیش سے تبدیل کر دیں گے اور یہ کیا بن جائے گا جی یہ آپ کا بن جائے گا کلنا لیں جی کالا کی گردان مکمل ہوگی الحمدللہ کیسے کالا کالا کالو کالت کالتا کلنا کلتا کلتما کلتما کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا ٹھیک ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے کلنا ہم نے کہا وائز کلنا للملائکات اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کیا کہا اسجدو سجدہ کرو لی آدم آدم کو فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کلتو میں نے کہا کالت اس مونس نے کہا کلی رہو گیا تو کالا کی گردان الحمدللہ آپ کی مکمل ہوگی ماضی کے پہلے پانس سیخوں میں کیا کرنا ہے حرف اللہ طالب سے چینجوا جا 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 چھڑے سیخے میں کیا کرنا ہے وہ جو آپ کا حرف اللہ وہ ڈراب کر دینا حرف اللہ ڈراب کر دینا ہے سیخہ کون سا بنتا ہے ذرا اوریجنلی لکھیں تاکہ یہ ساری بات آپ کے سامنے آجے ہاں جی جایا سے کریں جایا 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 باتے کے کونسے حروف ہیں ذوا را اور با یہی ہے نا ان کی جگہ پر جیم یا حمزہ لگا دے لگائے جیم یا حمزہ کیا بن گا بن گیا جا 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 نا یہی بنانا اچھا اب کیا انہیں دوسری پٹری پہ چڑھتے ہی حرف اللہ ڈراب ہو جانا جس طرح وہاں پر ڈراب ہوا ہے یہاں پر یار ڈراب ہو گیا کلیر ہو گیا اور یہ کیا بچا آپ کے سامنے یہ بچا نا لیکن ساتھ ہی ہم نے فاق علیمہ کی حرکت کو بھی تبدیل کرنا ہے فاق علیمہ کی حرکت کو تبدیل کرنا ہے اور حرکت کونسی آئے گی یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی پیش کن صورتوں میں آئے گی باب نصرہ باب کروما میں ورنہ باقی عوام زیر عجبف یائی میں ویسے بھی زیر آئے گی تو یہ کیا بن جائے گا آپ کا یہ آپ کا بن گیا جینا تو جا جا آ جا او جا ات جا اتا جینا جیتا جیتما جیتم جیتی جیتما جیتننا جیتو جینا جا وہ آیا جا زیدن زید آیا جا نصر اللہ اللہ کی مدد آئی اذا جا نصر اللہ والفت پھر اس کے بعد آخری سیخہ میں نے بولے جینا کیا ترجمہ ہوگا ہم آئے جا آ کے معنی ہے وہ آیا اور جا آ کے ساتھ جب باقی پریپوزیشن لگ جاتی ہے تو اس کے معنی بن جاتے ہیں یاد ہے پریپوزیشن پڑی تھی فیل کے ساتھ سلے کا استعمال تو پرانی باتیں میں آپ کو کبھی بھی یاد کراتا ہوں یہ نہ ہو کہ ان غیر سے افعال میں کھو کر آپ پرانی سب چیزیں بھول دیں تو جا کے ساتھ جب باقی پریپوزیشن لگ جاتی ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں لانا جا کے معنی آنا اور جا بھی لانا جا وہ آیا جا بھی کتابن جا بھی کتابن وہ ایک کتاب لائیا یعنی باقی اگر سات ارجمہ بھی کریں تو بلکل فیڈ بیٹھتا ہے وہ آیا ایک کتاب کے ساتھ مراد یہ کہ وہ کتاب لائیا اب دیکھیں سیکھا میں نے بتایا ہے جینا ہم آئے جینا کے ساتھ اگر باقی پریپوزیشن لگی گی تو کیا مطلب ہو جائے گا ہم لائے تو ذرا ان آیات کو سامنے رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ اگر دیکھا اور کہنے لگے کہ لگ ساتھ اگر ساتھ میں میں یعنی میں آپ کو قرآن سناؤں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تو مجھے سناؤ مجھے دوسروں سے سن کے اور ہی لطفات ہے تو خیر انہوں نے ایک بہترین سٹوڈنٹ کے طور پہ نظر جھکا لی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا سورہ نساء پڑھنے شروع کی انہوں نے اور پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے فرماتے ہیں کہ یہاں تاک کہ مجھے ساتھ والے نے کون ہی ماری یا دوسری روایت میں رہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا سر اٹھا کے دیکھو کہتے ہیں جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ کی داڑی جو ہے وہ تر ہو رہی تھی الفاظ کیا تھے حضرت عبداللہ میں اس محصول جہاں پر پہنچے ہوئے تھے وہ الفاظ یہ تھے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ جِئْنَا بِشَهِيدٍ ہم ایک گواہ لائیں گے مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ ہر امت میں سے یعنی اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ذرا تصور کرو کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے وَجِئْنَا بِكَ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے اَلَا هَا اُلَا شَهِيدًا ان تمام پر بطور گواہ تصور کرو ذرا وہ کیا حال ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمائے تھے کہ ہس پوک ہس پوک بس کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ذہن میں بات تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اپنے انہی لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑی گی یہ میرے اپنے ہی تو ہے قیامت کے دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا ان تک اب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اس پر لبیک نہیں کہا میرا کام پورا ہو گیا تھا لیکن وہ جو ایک حساس ہے نا کہ مجھے انہی کے خلاف خلاف گواہی دینی پڑے گی یہ خلاف گواہی ہوئی نا کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا تھا اب انہوں نے نہیں کیا یہ اللہ تیرا اور ان کا معاملہ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَا عَلَى هَا اُلَائِ شَهِيدًا لے جی کالا اور جاہا اب اسی پیٹرنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دو مادے میں دیتا ہوں آپ کو آپ گردان کریں گے انشاءاللہ جی مادہ ہے میرے پاس قَاف وَاو اور مِم نون ہاں جی نارمل مازی مزارے قَاف وَا مَا یَكْوُمُ ہاں جی مازی گردان میں کیا ہوگا پہلے پاس ہی ہو میں وَاو جو ہے وہ علم سے چینج ہو جائے گا تو قَاف وَا مَا سے کیا بن گیا قَامَ قَامَ قَامُ قَامَت قَامَتَ دوسری پٹری پہ اسی پیٹرنگ کو سامنے رکھ رہے ہیں یہ قُلْنَا ہے قُمْنَا کیونکہ باب ناصر ہے انشاءاللہ ہے تو پیش قُمْنَا قُمْتَ قُمْتُمَا قُمْتُم قُمْتِ قُمْتُمَا قُمْتُنَّا قُمْتُم قُمْتُ قُمْنَا ٹھیک ہے قَامَ کھڑا ہونا قَامَ وہ کھڑا ہوا قَامَت وہ کھڑی ہوئی قَامَت السَّلَا تُو تَاسَاکِن ہے ملانے کے لئے زیر دیں گے قَامَتِ السَّلَا تُو نماز کھڑی ہوئی نماز کھڑی ہو چکی ہے ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرنے کے لئے کیا لگاتے ہیں قَد قَد قَامَتِ السَّلَا تُو قَد قَامَتِ السَّلَا نماز کھڑی ہو گئی ہے قَامَ ٹھیک ہوگیا پھر ایک مادہ اور کریں آئین وَاؤ اور زَاب باب نون باب نون سے قصر سے استعمال ہوتا ہے جی نورمل ماضی موزارے آوازہ یاوزو آوازہ یاوزو جی کیا بنے گا آزہ 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 آزو آزت آزت آزتا ازنا ازنا ازتا ازتما ازتم ازتی ازتما ازتن ازتو ازنا ٹھیک اسی طرح ایک مادہ اور کریں تا واؤ با باب نون سے یہ ہے ہاں جی کیا بنے گا تا واؤ با یتبوبو تا واؤ با یتبوبو تا واؤ با سے کیا بن گیا تا با تا با تا با تا بو تا بت تا بتا تبنا باب نصرہ سے یہ نا آپ کے زبان پر چڑ جانا چاہیے تبنا تبتا تبتما تبتم تبتی تبتما تبتن تبتو تبنا تبتو میں نے توبا کی ٹھیک ہے تبتو میں نے توبا کی اور تبنا ہم نے توبا کی پلیر ہو گیا اجواف واوی کافی مادے ہو گئے اجواف یائی کا ایک مادہ جو ہے وہ اور جسکس کر لیتے ہیں جی مادہ ہے پھر پاس زا یا اور دال اور اجواف یائی جو ہے کانتے جاتا آتا ہے زورہ با یعظریبو ٹھیک ہے کیا بنا نارمل ماضی مزارے زیادہ ضربہ یعظریبو یعظیدو زیادہ کیا بنجے گا زادہ 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 زادو زادت زادہ زدنا ٹھیک ہے زدتا زدتما زدتم زدتی زدتما زدنا زدتو زدنا ٹھیک ہے زادہ زیادہ ہم مرضو میں زیادہ بولتے ہیں نا تو کیا الفاظ ہیں بڑے خوبصورت قرآن مجید کے جو ہاں پر مومنوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُقِرَ اللَّهُ مومن تو صرف وہی ہیں کہ جب اللہ ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَجِلَتْ وَجِلَةْ مثال واوی بھی آگیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آِيَاتُهُ زَادَتْ هُمْ ایمَانًا تو وہ انہیں زیادہ کرتی ہیں ایمان کے لحاظ سے تو زادت کلیر ہو گیا جی لیں جی اجبب وَاوی باب ناصرہ اجبب یائی باب زارہ با ان سے ہم نے ماضی کی جو ہے وہ پریکٹس کر لیا اب باب سین دونوں کا رہ گیا ہے ان سے بھی ایک مادہ جو ہے پریکٹس کر لیا ہے جی مادہ ہے میرے پاس خواہ وَاو ارفا خوف باب ہے سین جی پوری تو وہ جو ذرا چاہیے آپ کی خواہ وَاو فا باب ہے سین باب نون نہیں ہے سمیہ یسمعو کیا بنے گا خواہ وَاو ابھی ہم ماضی گردان اس طرف کر رہے ہیں خواہ وَا ہاں جی رول میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا ہونے پہلے پانس ہیوں میں ماضی گردان میں حرفیلت علف سے چینج ہو جانا ہے تو کیا بن گیا یہ خواہ 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 باب نون ہوتا ہو خوفنا تھا اب باب نون نہیں ہے تو خفنا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً ٹھیک ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً عجبہ شائی مَادَهَ شِين یَا اور حمزہ باب سین جی کیا بنے گا نارمل شائیہ ریکھیں عرب کا آپ شکریہ دا کریں کہ یہ شائیہ سے گردان آپ کو پتہ لگ جائے گا ماضی گردان کرتے ہیں انہوں نے کتنی آسانی کر دیا شائیہ یش یعو ماضی کی گردان کے پہلے پانسیگوں میں حرفِ اللہ تعالی سے چینج ہو جانا ہے یہ یا کس میں چینج ہو جانا ہے کالیف میں اور یہ کیا بن گیا شاہ 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 شینا شیط 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 شینا شاہ کے معنی چاہنا شاہ اس نے چاہا اللہ نے چاہا شاہ ٹھیک ہے اللہ نے چاہا ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا ٹھیک ہو گیا تو یہ شاہ یہ بھی ماضی کا الحمدلہ مکمل ہو گیا لے جی ماضی میں امید کرتا ہوں کلیر ہو کیوں شبیر صاحب پتہ چل گیا اجوف آپ نے چاہے واوی ہو چاہے یائی جب ماضی کی گردان کرنی ہے تو پہلے پانس ہی ہو میں حرف علت چاہے واو ہے چاہے یا اس کو علی سے چینج کر دینا ہے چھٹے سیگے سے حرف علت کو ڈراب کر دینا ہے اور فا کلیمہ کی حرکے چینج کرنی ہے باب نصرہ کروما ہو تو پیش لگا دینا ہے ورنہ زیر لگا دینا ہے اب وہ سمجھ لیں کہ یہ ڈراب ہوا کیوں ہے سیچویشن بھی آنی جائے نا سامنے جس طرح ہم نے بتائی کہ حرف علت متحرک پیچھے فتح تو حرف علت کو علف میں چینج کر دیا اب چھٹے سیگے میں دیکھیں ہوا کیا ہے یہاں پر بھی سیچویشن وہی بن رہی تھی کہ حرف علت آپ کا حرکت والا تھا پیچھے زبر تھی جب آپ نے اس کو علف میں چینج کیا میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں یہاں آپ نے کیا کیا تھا حرف علت کو علف میں چینج کیا تو یہاں آپ کا بن گیا کالنا کالنا اب بہت پرابلم ہو گئی یعنی علف بھی خالی ہے علام بھی خالی ہے تو ایسی صورت میں پھر کمزور جو حرف تھا اس کو ڈراب کر دیا گیا ٹھیک ہے کمزور حرف کو ڈراب کر دیا گیا اس لیے وہاں سے ایک نیا قائدہ آپ کے سامنے آ گیا وہ جب ڈراب کیا تو کلنا بن گیا اور پھر اس کی حرکت کو فا کلیمہ کی حرکت کو چینج کیا تو وہ کلنا بن گیا لینے جی اجوہ واوی اور اجوہ فیائی سے ہماری ماضی کی گردان مکمل ہو گیا اب فیل مزارے کی گردان میں اجوہ واوی اور اجوہ فیائی میں کیا تبدیلیں آئیں گی انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ان تعلیلات کو سمجھنا آسان کرے سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہد اللہ الہہ اللہ انتا استغفر وطوب موسیقی